دوستو میں امرجو سنگھ بول رہا ہوں کینیڈا سے اور اب اس وقت شام کے ساتھ بجنا چاہتے ہیں اور اکسمہ تھے کال آئی ہے دلی سے اور دلی تو میرا شہر ہے دلی والوں کو میں منا نہیں کر سکتا دلی سے کال کر رہے ہیں ندیم احمد نام بتایا آپ نے ندیم ندیم احمد کال کر رہے ہیں اور کچھ بات پوچھ رہے ہیں ریڈ سیل کے بارے میں تو آؤ بات شروع کرتے ہیں ریڈ سیل کے بارے میں کافی میں نے ویڈیوز بنا رکھیں کئی لوگ میرے کو کال کرتے ہیں کہ آپ ریڈ سیل میرا کروا دیں تو بہت مہربانی ہوگی تو کروانے کو تو کروا بھی سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں لوگ اپنے آپ کریں کیونکہ اس کی کئی جو پراسیسنگ ہے جو ریسٹریشن اس میں کرنا ہے وہ اپنے آپ ہی آن لائن کرنا ہوتا ہے ان کی ویب سائٹوں پر اور اس کے بعد پھر جا کے وہ آن لائن سسٹم سے آگیا آپ بڑھتے ہو تو کسی کنسرٹن کو اور لائر کو پیسے دیکھ کر کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پر دیکھے لوگ ہیں جن کے پاس کل ایکسپیرینس ہے ان کو اپنے آپ ہی کرنا چاہیے سو ندیم آپ کا آپ کا نام کیا آپ فادر کا نام ہے لڑکی کا نام ہے کس کا نام ہے ندیم فادر کا نام ندیم ہے میرا نام فیض ہے اچھا آپ کا نام آپ کا نام فیض ہے سوڑی تو آچھا آپ فادر کے بحاف پہ آپ پیروی کر رہے ہو سارا ان کے ان کے ان کے لئے ان کا حوصلہ افضائی کر رہا ہے ان کے کیا آپ کر رہے ہیں ایسا جی جی آچھا بڑی محنت کر رہا ہے آپ کیا کرتے ہیں میں بی ٹیک کر رہا ہوں سی ایس میں فسٹی آر کہاں سے میں آپ کا گازی آباد آچھا گازی آباد کونسی انیورسٹی ہے آئی ایم ایس انیورسٹی ایک چلو کمپیٹر سائنس کر رہے ہیں آپ پہلے سال میں ہیں جی جی تو چلویں ماشاءاللہ پھر اچھی آپ کی تعلیم ہو رہی ہے نالج بڑھ رہی ہے اور آگے آپ اچھا کریئر بھی جاؤ گے آگے تو جابز اور ابھی اچھی ملیں گی تو آپ فادر کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ فادر امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں ریڈ سیل بن کے کینیڈا جائیں یہ سوچ رہے ہو آپ جی سر کینیڈا پہلے کبھی گئے ہیں وہ آج سے پہلے کبھی کچھ کینیڈا میں کبھی نہیں گئے تو کینیڈا کا سپنا کیسے آگیا اگدم سے کینیڈا میں کیسے آگیا کوئی اور کنٹری آسٹریلیا امریکہ جرمنی ورہ کیوں نہیں اب بابا کی مطلب ڈریم کنٹری کینیڈا اسی شروع سے کافی ٹائم سے تو ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ جاب آفر کا کوئی راستہ مجھے دکھتا نہیں تھا یا پھر میری نور نالج میں نہیں تھا تو پھر میں نے کافی ریسرس کے بعد مجھے ایک طریقہ ایک ریڈ سیر ہی نظر آئے کی ہمارا لیے ایزی اور بہتر وہ ہی نکتا ہے شروع تینکیو تینکیو بہر مچ آپ بھی بتائیں کہ وڈی بین کے ڈریم کنٹری تھی اور کسی کنٹری میں پہلے گئے ہیں کیسے کمپیر کر لیا آپ نے کینیڈا کو دوسری کنٹری سے یہ ڈریم کنٹری میری ہے بتا بس اچھا لگتا ہے مجھے اچھا بگا جائے ہوئے بگا ان کو سمجھے ہوئے بگا یا آپ کو اچھا لگاتا ہے نہیں میں نے اچھا کافی ویڈیو دیکھیںیں کام کو دیکھتا ہوں میں پیچھے کتھوں کی عواز بڑی اچھی لگتے ہیں زندگی کو میرے کہاں پر کتھیں بھونکتے ہیں کینیڈا پہ کتھیں بھونکتے نہیں آجتے ہیں ہیں تو میں وہ بڑا مس کرتا ہوں کہ کتے باہر گھوم رہے ہیں ان کو کوئی روٹی ڈال دے یا ان کو کوئی ایسا کوئی ڈال دے کھانے کے لیے تو یہ بڑا مس کرتا ہوں میں یہ بتائیں کہ آپ جو وڈن کا کام ہے کیابنٹ میکنگ کا کام ہے وہ تو کینیڈا میں اور امریکہ میں یورپ میں سب سیم ہی ہے تو آپ نے کہا کہ آپ فالو کرتے ہیں تو کیا آپ نے کوئی ڈیفرنس پایا کہ امریکہ سے اور کینیڈا میں اور یا دوسری کنٹری سے کوئی ڈیفرنس نہیں تھا وہ تو سب کی اپنی اسکل ہوتی ہے کہ کون اپنے کس کام کو کس طریقے سے کرنا چاہتا ہے اچھا تو آپ کا میرے کھال کچھ ایسا ہی کچھ منصوبہ ہے کہ آپ یہاں سے ڈلی سے باہر نکلیں باہر جا کے کوئی اچھی کیابنٹ بیکنگ کا کام کسی کنٹری بھائی یہ چاہے کینیڈا ہو چاہے کیوں ہی کنٹری ہو تو آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے میری ایڈیوکیشن میں دب انڈر ٹینت ہے نائیت کو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا اچھا اور آپ نے کافی سال سے کری چودہ پندہ سال سے اور جادہ ٹائم سے آپ جادہ سے کر رہے ہیں اچھا آپ نے انگلیش کا اگزام دیا کبھی آئیل ٹیس کا نہیں نہیں میں اس کی تیاری کر رہا ہوں آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں اب پہلے کبھی کسی کنٹری گئے ہیں آپ کوئی اور کنٹری کبھی گھومنے گئے ہیں باہر نہیں صرف سعودی گیا ہوں وہ بھی حج کے لیے گیا تھا اچھا وہ بھی حج کے لیے گیا تو اس میں جو چکر ہے ریڈ سیل کا ریڈ سیل کے تھوڑا سا میں آپ کو ایک اس کا پرائیمر بتا جیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا اس کا سمبری سے بتا جیتا ہوں ریڈ سیل چکر کیا ہے اور آپ نے پڑھا ہی ہوگا تو یہ ریڈ سیل کا جو ایک طریقہ ہے جو ہے اس کے اس کے سہارے آپ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریڈ سیل ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ سیل ملتا ہے اس سے آپ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو جاب بارا ملتی ہے تو جاب میں بھی سہولیت ہوتی ہے مطلب کہ اور امپلائیر آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے پاس یہ ہے تو وہ آپ کو جاب دینے میں ان کو کانفرنس آتا ہے کہ ہاں بھی ان کو جاب آتا ہے تو آؤ دیکھتے ہیں کہ کیا چکر کیا میں سکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں as much as I can اور آپ فون پہ دیکھ رہے ہیں نا پتہ نہیں آپ کو سکرین پہ کتنا نظر آگا سکرین نظر آ رہا ہے کچھ ابھی تو آ رہا ہے تو یہ ہے ایکس پیس انٹری کے اندر فیڈرل سکل ٹریڈ پروگرام ہے آہ تو اس میں اگر کوئی بھی آہ سکل ٹریڈر اگر اس کے پاس منیم ایکسپیرنس ہو اور دو سال کا ایکسپیرنس ہو دن در پاس فائیویرز اور لینگویج سکلز تھوڑی بہت ہوں تو وہ جا کے اس کو آہ اپلائی کر سکتا ہے اس اس ٹریڈز میں سارے اور تو آپ کا آتا ہے سیون ٹو سیون ٹو میں آتا ہے آپ کا وہ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تو اس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پر آہ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یا تو جاب آفر ہو یا تو یہ ہے دیکھیں لکھا ہے اس میں آہ یا تو جاب آفر ہو ایک سال کا یا دوسرا سرٹیفکیٹ آف کولیفکیشن ہو ٹھیک ہے نا تو دونوں میں سے ایک ریکوائیمنٹ ہونی ہے ہونی ہوتی ہے تب جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ کا جو یہ آہ جو کیابنٹ میں کر کیا ہے سکرین نظر آ رہا ہے آپ کو جی کیا لکھا ہے اوپر آہ نیشنل اوکیویشن ونڈر فول تو اس کو کہتے ہیں کیابنٹ میکر اور بہتر بہتر سیون ٹو سیون ٹو اس کا نام ہے جو ساری کوڈ ہے کیابنٹ میکر کے نام سے اس کو بولتے ہیں اور کیابنٹ میکر کرتے کیا ہیں ہمارے یہاں پر سب جگہ ہی کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایکسپیرنس کا وہ ہے اس میں سے کم سے کم چارہ پانچ ہونے چاہیے جو آپ کے جاب ایکسپیرنس سے ہونے چاہیے تو جو جاب ایکسپیرنس آپ دکھائیں گے وہ میں آپ کا دکھاتا ہوں اس سکرین پر جو آپ کے پاس یہ آپ کا آپ کے مالک سے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو دلی میں تو آپ کے مالک سے جاب ایکسپیرنس لیٹر ایسا چاہیے کہ آپ یہ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے اگر اس میں جاب ایکسپیرنس میں ایسا ڈسکرپشن نہیں ہوگا تو آپ کا ریجیٹ کر دیں گے باقی وہ ویریفائی بھی کرتے ہیں کال کر کے ایمیل کر کے مالک کو کال کرتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں تو یہ وہ چکر ہے اور اس میں کیا ہے اس میں ٹپیکلی سیکنڈری سکول مانگتے ہیں تو اگر آپ نے ان فیوچر اگر آپ کو ایکسپیرنس بھی کرنی ہے تو آپ کو بارویں کا سرٹیپیٹ تو کرنا ہی پڑے گا تو آپ بارویں کا سرٹیپیٹ بھی آپ پرائیویٹلی ویسے کرنا چاہے تو کریں ان فیوچر کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں ابھی ابھی کریں گے اب بعد میں کریں گے I think you must do it جو میرا میرا صوبہ ہے جیسے البرٹا میں اگر آپ کو نوکری کرنی ہے تو آپ کو یہاں پر ٹریڈ سرٹیپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے بھی آپ نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی مالک کو اگر آپ کا کام پسند آتا ہے تو آپ کو جاب دے سکتے ہیں تو یہ چکر ہے یہ کچھ کچھ اوکیپیشن ہوتے ہیں جو جو آوییلبل ہے لیکن والنٹی ہے کیابرنٹ ویکر اس ون آف دیم اگر آپ دیکھیں جیسے ویلڈنگ کا ہے یا کرین چلانے والوں کا ہے یا الیکٹریشن کا ایسے ایسے سے ہیں اس میں والنٹری نہیں ہے اس میں آپ کو کرنا ہی پڑے گا سمجھ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ایک ریڈ سیل کا میں نے questions کھولے ہوئے ہیں اس میں کچھ ایک practice یہ website ہے red-seal.ca اس میں آپ practice اگر کوئی question دیکھیں تو آپ کر پائیں گے اس کا بتائیں answer کیا ہے یہ question دیکھیں بتائیں اس کا answer کیا ہے ہسا ہے جب میں آپ کو فاتر کوان سا دینا ہے آپ کو نیرہ ہے اس پہلے اس میں لکھایا جب کچھ ویلیک پاورٹوول جو ہوگا اگر اس میں کچھ ڈیزاستر ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا تو پہلا جو اس میں آپشن ہے وہ ہے کہ کوئی لی اس کو اجیک کر دو گے جانے اس کو پلگ نکال دیں گے دوسرا آپشن ہے اجیک این کورٹو جا پہلا پائم سکر ڈیزاسٹ ہوں گا تو اس کے پانچ سکنڈ کے بعد نکال دے پھر ہے کیپ ڈا ٹول پیس 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 اس کو ابھی رکھائیں دوگے تیس سکنڈ ویڈ کر دو گے پھر اس کو ری فائم کرنے کی کوشش کر اگر اس کے بعد پلگ نکال دو گے کیپ ڈا ٹول ڈینڈ اس کو چھوڑ دے گا تو اس طرح کے جو ایک سیمپل دیا رکھیں اس طرح کے آپ سے وہ ٹیسٹنگ کریں جب آپ کینیڈا آگے تو آپ سے ایسا اس کا بتائیں کیا ہے اس کا بتائیں کیا ہے اس کا بتائیں آنسر ڈیوائیس کا رم پوچھا ہے جو کی جگ کیا آنسر اس کا میرے خیل سے ٹوٹل کلیم پر جو گائیڈ ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے ٹوٹل کلیم پر اوپشن کے لکھا ہے اس میں نے کھا ہے ٹوٹل کلیم پر سکرو اینڈ گلو ہے سکرو اینڈ بریڈ ہے اینڈ بریڈ سٹم پر میرے خواہی سے سکرو اینڈ گلو ڈیوی کر دیں جی دیکھتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ بھی کریکٹ ہے بھی تو آپ باقی آپ تو بڑے ماہرل آدمی لگ رہا ہے بہت ہم پورا ٹوٹل کئیشن نہیں کرتے ہیں تین پر رکھاتے ہیں بجی پاس آدمی تیسرا مرزی آپ کی اگر آپ پہ ٹائم ہے تو دیکھ لیجی نای نای میں تو آپ کو دے دیں گو آپ نے آپ نے یہ آپ کو لنک دے دوں گو آپ نے آپ پریکٹس کرتے ہیں کا کوئی چکا نہیں میں تو آدمی جس طرح کی تیچھتے ہیں جیدہ یہ یہ بتا ہے. What are the first steps on machining of haunched mortise and tenant joint on a prototype? اب دیکھیں سارے questions یہاں کینیڈا کے اس کے پروسیجر کے دیکھتے ہوئے بنے ہوئے ہیں. اب دلی میں ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں which I don't know لیکن اس کے ساب سے انہوں نے تیسٹنگ لینا ہے. اور آپ کے پاس آپ کا بیٹا بیٹا ہے لایف لائن بیٹا ہے اتنا بڑا نیسے مطابق باتا جون مل ہوں ایک سب دل ہول کریں گے پہلے ہم پھر سپو کیلن پہ دوسرہ آفشن ہے چیک پہ پہلے کہ کریں گے اسے پہ پہلا پہلے ہی سی رہے اپنے پر کر دیتے ہیں بھائی اپنے پڑھا دیکھتے ہیں میں نے ابھی نیچے پڑھے نہیں ہے آپ پہلے ہی کر دیا ہے اس کا جو 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 جائن کی بات کری نا تو وہ ہم دل کر کے ہی اس کو کٹن کر کے نکالتے ہیں آپ کو پتا ہوگا پر میں آپ کو یہ پورا اس کا آپ ویب سائٹ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی ریڈ ڈیش سیل ڈات سی ہے تو اس پر کافی سارے پریکٹس دیئے اور رکھے ہیں تو اس طرح سے آپ کو کئی لوگ ان کو ویزا مل جاتا ہے لیکن وہ اگزامنیشن پاس نہیں کر پاتے وہ پہلے بار بھی پاس ان کو ایک آدھ بار اور کرنا پڑتا ہے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے کئی کوچنگ سنٹر بنے ہوئے ہیں ہاں پر کینیڈا میں میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ پیسے لیتے ہیں میرے کل کوئی پانچ سو ڈالر دی رہا ہے کوئی ہزار ڈالر دی رہا ہے وہ کہتے ہیں جی اگزامنیشن میں تیاری کر رہا نہیں ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو آئیے دوسری طرح دیکھتے ہیں یہ کیا ہے میں البرٹا دکھا رہا ہوں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے نا آپ کو جی جی سکرین پر یہ ہے یہ البرٹا کا وہ ہے اور اس کی ویب سائٹ ہے ٹریڈ سیکریٹس دارت البرٹا آپ دیکھ سکتے ہو تو اس میں ایکسپیرینس جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ یہ بنا ہوا ہے آپ یہ آن لائن سارا کر سکتے ہیں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے everything is done آن لائن اور اس پہ میں نے فورین نیشنل ورکرز پہ کلک کیا اور ایم گنٹو شوہ یو سمتنگ ایم گنٹو شوہ یو سمتنگ ایم گنٹو شوہ یو سمتنگ سکتے ہو تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں ورک ایکسپیرینس پروگرام نظر آرہا ہے سکرین پہ اس سر تو اس میں کیا ہے اس میں آپ کو اس کے بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سارا وہ دے رکھا ہے چپٹر جو کیسے کرنا ہے اپلائی آن لائن کرو گے پھر آپ کا اپلیکیشن ویریفائی ہوگی پھر سٹیٹس آپ کو بتائیں گے کہ اپرووڈ ہے ریجیکٹر ہے اگر اپرووڈ ہے تو پھر آپ کو یہ ویریفیکیشن کو آپ کا وہ کریں گے پراسس کریں گے کہ آپ کا پتہ لگ جائے کہ ایکسپیرینس آپ کا واقعی ہے کہ نہیں ہے اس میں قریب قریب اس میں within 4 to 6 months typically لگ جاتے ہیں اور جب وہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو ریکومنڈ کر دیں گے کہ within 1 year آپ تھیوری اگزام دینے آ جاؤ اور پھر پریکٹیکل اگزامنیشن میں اگر اس میں ہوگا تو وہ ہوگا تو یہ اس کا سارا پروسس ہے سارا اس کا یہ ہر ایک اوکیپیشن کی ریکوائیمنٹس ہوتے ہیں کچھ گھنٹے آپ چاہیے پڑتے ہیں تو کیابرنٹ بیکر میں تو بہت ہی وہ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس سیونٹی ٹو ویڈا ہے سیونٹی ٹو منٹس تو آپ کو چھ سال کا ایکسپیرینس چاہیے آپ کو ڈیسٹ اور وان ہنہنہن سکسٹی ڈالرز اس کی فیس ہوتی ہے تو یہ آپ کو ملو آپ کوالیفائی کر جاؤ گے تو اب اپلائی کرو آن لائن آن لائن جا کے اپلائی کر کے اپنا وہ بناو اپنے آئی ڈی ورہ بناو آن لائن اپلائی کرو سارے ایکسپیرینس آپ کو دو اور دے وال کٹ بیک ٹیو اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں پر کچھ شیئر آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے تو یہ اس پہ بنانا آپ کو مائی البرٹا ڈیجیٹل آئی ڈی اس پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور اکاؤنٹ بنانا ہے اس پہ جا کے آپ کو بنانا ہے اور اس طرح سے آپ کو بنانا ہے یہ دیکھئے ایکسپیرینس لیٹر جو آپ نے میرے کو شاید بھیجا ہے میں نے دیکھا اس میں ایسی کچھ بات اگر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے سارا اس میں آپ کو لکھنا ہے ایمپلائیر کا کیا نام ہے آپ کا کہاں کام کرتے ہیں ایمپلائیر کیا ڈاکمن مانگتے ہیں آپ پہ کانٹریکٹ مانگتے ہیں کیا کہ آپ نے کام کیا کون کونجر پروجیٹ پہ کام کیا ایسے ایسے آپ کا وہ چیک کرتے ہیں سارا اور اس کی بھی فیز ہے ایسی فیز ہے چار سو پچاس ڈالر اس کی فیز ہے سرکاری فیز ہے اور جب آپ کینیڈا آئیں گے تو ایک سو ساٹھ ڈالر اس کی فیز ہوگی اگزامنیشن دینے کی تو اس طرح سے اس طرح سے آپ کا یہ سارا سارا سسٹم ہوتا ہے تو اس کو بھی میں نے دکھا دیا یہ بھی میں نے آپ کو اب بات کرتے ہیں کہ جو جو چیلنج کیا ہے ہمارا چیلنج کیا ہے ملہب اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی ٹرائول ہسٹری نہیں ہے چیگہ آپ کے پاس کوئی کوئی ویزا نہیں ہے کسی اور کنٹری کا یا آپ کبھی گئی نہیں کسی کنٹری میں آپ کا کوئی ٹرائول ڈاکمنٹیشن نہیں ہے تو ایک جو جو کنیڈین ہائی کمیشن نیو ڈیلی میں جو ویزا آفسر بیٹھا ہے جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہو کہ بھی ہمیں آپ ویسٹر ویزا دے دو کہ بھی ہمیں ایک ایک ایگزامنیشن دینا ہے ایک تو پارٹ ہے کہ ہمیں ایگزامنیشن کے لیے انویٹیشن چاہیے جب آپ آئی ڈی بناوگے اپنا اپلوڈ کروگے ویریفی آئی ہو جائے گا ایکسپیرنس بارا تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے ایک لیٹر ایشو کر دیا کہ آپ کینیڈا آؤ ایک ڈیٹ چوز کر لینا وہ آپ کو ڈیٹ کی آپشن دیں گے آپ آؤ ایگزامنیشن دینا ہے تو آپ کہو گے چیز بات بن گئی ہماری تو اس لیٹر کو لے کر آپ ویسٹر ویزا اپلائی کروگے تو دلی ہائی کمیشن میں جو آدمی بیٹھا ہے نا اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو ویسٹر ویزا دیا جائے کہ نہیں دیا اس میں کئی فیکٹرز ہیں آپ پہلے کونسی کنٹری گئے ہو آپ کی ٹرائیول ہسٹری کیا ہے کتنی آپ کی سیلری ہے کتنے فنڈز ہیں آپ کیا کرنے جا رہے ہو وہاں کہا رہوگے وہاں کھرچہ کیسے ہوگا کیا گارنٹی ہے کیا کونفیڈنس ہے آپ ہمیں دیتے ہو کہ بھی ہم آپ واپس آجا ہوگے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سارے فیکٹرز ہیں اگر وہ سیڈیسفائیڈ ہو گیا تو آپ کو ویسٹر ویزا مل جاتا ہے اور آپ جاتے ہو اور آپ کا کام 99.9% فتح ہو گیا کہ آپ کو آپ کو جاب ملتی ہے تو جاب بھی اپلائی کر سکتے ہو تو ورڈ پرمیٹ سے آپ کام شروع کر سکتے ہو تو یہ اس میں چیلنج ہے تو اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس جیسے ایڈیوکیشن اچھی ہے اور انگلیش اچھی ہے اور فنڈز اچھے ہیں اور سیلری اچھی ہے تو آپ کے ویسٹر ویزا ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایک آدھ اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے آپ نے شاید یوٹیوب دیکھا ہوگا تو ان کا ایک تو آٹوموٹیف ٹیکنیشن تھے وہ اس سے پہلے ایک اور وہ تھے وہ آم فگیٹنگ ناو ایڈیوکیشن پراجیک مینجر پر ان کی جی 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 جو ریڈ سیل کے بارے میں جیسے آٹوموٹیو جیسے انڈیا سے آٹوموٹیو تھا ان کا تو ان کی تنخوا قریب قریب میرے خیال ہے کہ مور دن ففٹی تھاؤزن روپیس پر منت یا ایوین سیونٹی تک ہو سکتی شرائع فگیٹنگ ناو تو اتنی ان کی تنخوا تھی اور کافی سال سے ایکسپیرینس تھا ان کا انگلیش بھی اچھی بولتے تھے اور فنڈز جو بینک پیسے شو کرنے وہ بھی کافی اچھے شو کرتے تھے سکس لیکس سیون لیکس اور اتنا سب شو کر رہے تھے اور وہ کچھ اور کنٹریز بھی گھوم چکے تھے مطبک جیسے سنگاپور دوبائی ٹائلین جیسے کافی ٹرائبل تھا تو کل ملاکہ ان کا کامبینیشن اچھا بنتا تھا کہ ان کو ویسٹر ویزا ملنا چاہیے اور اپلائی کیا ہم نے دیا اس کو جسٹیفائی کیا اور ان کو ویسٹر ویزا ملا تو اس طرح سے آپ کو اپنی فیوچر کی تیاری کرنی ہے تو باقی آپ آن لائن اپلائی کرو اور مینوائل اپنے فنڈ مینٹین کرو اور آئی ایل ٹی ایس دو آئی ایل ٹی ایس کا جروری اس لیے ہے ریڈ سیل میں کیونکہ اگر آپ نے ریڈ سیل پاس کر بھی لیا اس کے بعد ایکس پیس ایل ٹی ایس چاہیے ہے تو اگر آپ پاس ایل ٹی نہیں ہے تو آپ ریڈ سیل کی لی وہ آپ کو جو ویزا اف سر ویزا نہیں دیں وہ کہیں گے آپ کرو کیونکہ آپ کو اپلائی کرنی سکتے کہ you don't have english language تو وہ problem جائے گی اس لیے آپ english language بھی اپنا کرو اور باروی کا certificate بھی اگر آپ کر سکتے تو پرائیوٹ کرلو چاہے open school سے کرلو کہیں سے آئیں گے اور اس کے اگر آپ کے پاس اگر کو لیف کر بھی جاؤ سٹیپیٹر کو لیف پیشن میں تو ایکس پیس ہنٹری میں آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے تو سارا یہ فارمولا فیل ہو جائے گا پھر تو یہ اپشن ہے کہ اگر آپ کو کامی کر نا کینیڈا میں تو پھر پی آر نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کو یہ سب دراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسہ نہ بیز کرو کچھ نہ کرو آپ چھپ کر اپنا جاب اپلائی کرو جاب اپلائی کرو گے جاب ملتی نہیں ملتی آپ جاب کرنے آو پھر تو ریڈ سیل کا جکر بھی ختم ہو گ ایک بار کینیڈا پہنچ جاؤ گے پھر تو دیر دیر اگر ریڈ سیل کرنا بھی ہے تو آٹومیٹک ہو بھی جائے گی تو ابھی سے ریڈ سیل کے لیے ویسٹر ویزا ایک بہت بڑا سے ایشو تنگی ہوگا کہ تمہاری باروی اس سال کی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے باروی کبھی بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی question تھوڑی ہے کہ باروی آپ نے اس سال کری ہے دس سال پہلے کری یہ کوئی چکر نہیں ہے باروی جروری ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایکسپریس سینٹری میں پوئنٹس نہیں بن پائیں گے آپ چاہے کچھ باروی کریں کیا اور ہائے کریں اتنا تو اگر آپ نے ریڈ سیر کروی لیا تو پوئنٹس نہیں بن ان کی ایج کتنی ہیں تو پوئنٹس کیسے بنیں گے پوئنٹس بن نہیں پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا یا تو یہ ہے کہ آپ اپنا صرف جوب جوب ڈھونڈیں اور جوب کے بیس پہ آپ اپنا ورپرمنٹ لے لیں جبکہ ایکچولی اس میں جو جو فیڈرل سکل ٹریڈ کلاس کا پروگرام اس میں کوئی ایجوکیشن ریکوائیمنٹ نہیں ہے پر جو رینکنگ ایکسپریس ہے وہ ایجوکیشن کے بغیر اوپر نہیں آ پائے گی تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ایجوکیشن کرنی چاہیے میرے حساب سے اور اگر آپ لگتا ہے آپ ایجوکیشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ریڈ سیل کرنے کا کوئی کیا فائدہ ہے پھر تو آپ جو جو جاب کے لئے اپلائی کرو اور اپنے امپریس کرو کسی کو کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور آپ کی سیلوی کتنی ہیں آ پر ابھی چھوڑ دیا آج کل کوئی جاب نہیں یہ اور پرابلم ہے دراصل ابھی جو سیل امپلوئیمنٹ کر رہے بابا لیکن اس کو آئی ایڈیا ریکار نہیں ہو پائے گا ابھی انکم کتنی ہے پر منت چکر چکر یہ اس کا چاہیے نا اگر آپ سیل امپلوئیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں آئی ٹی آر چاہیے اس کی جو سیلوری کے کانٹریکس چاہیے جو اس کے پیمنٹ ساتھ ہیں اس کی کانٹریکس چاہیے تو رہا ہے کہ آپ کبھی کسی کنٹری ٹرائول نہیں کرے اور آپ کے پاس نوکری نہیں ہے اور آپ کے پاس کچھ کانٹریکس لیتے ہو آپ کمائی ہو رہی ہے اس کے ہمیں کنسسٹنسی چاہیے کیا اتنی انکم ہو رہی ہے اور اس کے بعد اتنی بڑی ٹرپ کرنے جا رہے کینیڈا میں رہو گے ایک مہینہ ہو سکتا رہو گے دو ہفتے آپ کو کوارنٹین کرنا پڑے گا ہوتل بوکنگ کرنا پھر وہاں جانا پھر رہنا پھر کرنا ہے اور جانے آنے کے لیے آپ کم سے کم فنڈ آپ کو شو کرنے چاہیے اتنے فنڈ شو کرنے پھر آپ کا انکم ٹیکس ریکارڈ جو آپ کا اسیسمنٹ جو آپ نے فائل کیا ایک دو سال سے اس میں کنسسٹنٹ انکم ہونی چاہیے جیسے اگر آپ ابھی چھے لاکھ کی انکم سال کی شو کر رہے ہیں تو پچھلے آئی ٹیر میں کتنا فائل کیا تھا آپ نہیں آئی ٹیر فائل نہیں کبھی کتنے سال پہ نہیں دو ہزار بارہ تک کرا تھا لاست نہیں سر ایسا ہے میں آپ بتاؤں سو بات کی ایک بات آپ کو ویسٹر ویزا نہیں دیں گے یہ جتنا بھی جتنا بھی جدو جہد کر رہے ہو سارا یہ سارا ناکام ہو جائے گا کیونکہ آپ کو ویسٹر ویزا نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے پاس آپ کے پاس آئی ٹی آر نہیں ہے آپ کے پاس جاب جاب نہیں ہے جس میں کوئی سیلری ایسے شو کرے کہ آپ کی ٹائز ہے فنڈ بھی آپ کے پاس کتنے ہیں اگر آپ بتانا چاہے نہ بتائیں کم سے کم ہمیں پانچ سے آٹھ لاک روپے دسمبر دوہزار اکیس تا لگ تھی تو اس وقت تک میں پی سلیس بھی آرینج کر لی بھی تو چلو پرانا ہوگی نا آج کے اب ایک آد مہینہ دو مہینے لگ جائیں گے تو آپ کوئی جاب پکرنی چاہیے چاہے آپ آپ چاہے آپ کو تنخوا کم ملے لیکن جاب کا ایک فائدہ جرور ہے آپ کے پاس جاب لیٹر ہوگا سیلری سلیپ ہوگی آئی ٹی آر وغیرہ میں تھوڑا سا سہولیت ہوگی تو وہ جاب کو پکرنا بہت جروری ہے اپنا پریویٹ کام کرنا ہے تو کرتے جائیں کوئی چکر رہی ہے اگر آپ کو کیابرن ویکر کی مان مسکت کوئی دو میں جاب ملتی ہے اس سے تھوڑا سا کانفرنس بھی آئے گا کچھ وہاں کے درہم میں سعودی ریال میں کچھ سیلری ہوگی تو وہ بھی تھوڑا سا فنڈ کے لحاظ سے تھوڑا سا بیٹر رہے گا ایک بار اگر کینیڈا نے آپ کا ویسٹر ویزا منع کر دیا کہ آپ کر سکتے ہو کر جاؤ گے لیکن ویسٹر ویزا ملنا نیو ڈیلی سے اس کے لیے کافی ہائی لیول کا ہونا چاہیے فنڈ بھی ہونے چاہیے سیلری ہونے چاہیے انگلیش ہونے چاہیے اور آئی ٹی آر آئی سب ہونا چاہیے فیس اور کوئی سوال میرا سوال رہ گیا کوئی آپ کے لیے میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ بی ٹیک کر رہے ہیں آپ کرتے رہے ہیں اور آپ کی اگر پلاننگ ہوتی ہے تو آپ تین سال بعد جب آپ کو آفتر تھرڈ ایر آپ پلاننگ کر رہے ہیں اگر آپ کو کینیڈا امریکہ جانا ہے باقی اگر ہی پر ٹی سوال ہمیں نوخری مل جاتی تو ونڈرفول there's nothing like it اور نہیں ہے تو آپ بھی یہاں پر کوئی ماسٹر دگری یا کمپیوٹر سائنس پڑھنے جا سکتے کسی بھی کنٹری جا سکتے ہمارا پلان ہوگا ان کے لیے ابھی اس وقت جس ٹو بی فرنک ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو کنسلٹن کو پیسے دے کر اپنے کوئی اپلکیشن پسالو کچھ ہو جائے میرے کو اتنا ایزی آپ کے لیے نظر نہیں آرہا کہ اتنا اتنا سمود ہے کیونکہ کئی چیز میسیng بلانک سن اپلکیشن ایک بار اگر اپ کینیڈا ویزا اپلائی کرتے ہو اگر بائی چانس ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے اگر اپلکیشن بے تھوڑا سا مشکل آجاتی ہے یہ تو نہیں کہ ہوں گا میں امپوسیبل ہے لیکن مشکل آجاتی ہے جب بھی ویزی ویزا اپلائی کرنا کینیڈا کا تو you have to be very sure کہ you have all the documents and they are ready and solid documents ایسا نہ کہ کوئی کمزور document لگیا تو وہ تو بنکوئی نہ کوئی مہانہ ڈھونڈ ہی لیں گے آپ کو رجیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اور کوئی سوال میرے باقی باقی دلی میں کہا رہے تھے ہم سوری آپ ماندابلی میں ماندابلی لیکن آپ کی جو جو آفر لیٹر میں تو وہ کئی اور ساؤت کا اڈرس دے رکھا تھا آج 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 جاتے کام کرنے تو چالی باقی ہو سکتا کہ میرا میرا پلاننگ ہے دلی آنے کا اگلے مہینے آفتر آج 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 موسیقی